رحمان رحیم آج کا ٹاپک ہسٹری آف پرائی منسٹرز آف پاکستان ہے پاکستان کے پہلے پرائی منسٹر سے لے کر آخری پرائی منسٹر دوہزار تیس میں اب جو ہے اس تک ساری ہسٹری آپ کو بتائیں گے کہ کون کون جہاں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک پرائی منسٹر بنا ہے اور اس کے بعد کتنا ٹین اور اس کی گورنمنٹ رہی ہے اس کا جہاں وہ جو ٹائم ڈیوریشن بھی آپ کو جہاں ڈسپلی کر دیا جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو اس کی ایمیج بھی میں آپ کو شو کروں گا اور اس کے بعد اس کا جہاں ڈیٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو پہلے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو پرائی منسٹر آف پاکستان تھا ان کا نام تھا مسٹر لیاکت علی خان پندرہ آٹھ انیس سو سنتالیس یعنی کہ پندرہ تاریخ آٹھوہ مہینہ اور انیس سو سنتالیس پر جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ شروع ہوئی اور سولہ تاریخ دسویں مہینے کی انیس سو اکاون تک ان کی گورنمنٹ رہی اس کے بعد دوسرے پرائی منسٹر کا نام تھا خاجہ نازم الدین جن کی گورنمنٹ سترہ اکتوبر انیس سو اکاون کو سٹارٹ ہوئی اور سترہ چار یعنی کہ انیس سو ترپن تک رہی سترہ اپریل تک اس کے بعد یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر یہ جو دیٹ پہلے دیٹ ہے پھر منت ہے اور پھر جیئر ہے اس کے بعد مسٹر محمد علی بوگا چھے وہ تیسرے وزیراعظم تھے جن کی حکومت سترہ چار انیس سو ترپن سے شروع ہوئی گیارہ آٹھ انیس سو پچپن تک جو کہ رہی چوتھے پرائی منسٹر آف پاکستان کا نام ہے چودری محمد علی جو کہ گیارہ آٹھ انیس سو پچپن سے جن کی گورنمنٹ شروع ہوئی اور بارہ نو انیس سو چھپن تک جن کی گورنمنٹ قائم رہی پاکستان کے پانچویں پرائی منسٹر کا نام مسٹر محمد شہید سہروردی تھا جن کی حکومت بارہ نو انیس سو چھپن سے شروع ہوئی اور اٹھارہ داس انیس سو ستاون تک قائم رہی چھٹے پرائی منسٹر آف پاکستان کا جو نام ہے وہ ہے مسٹر ابراہیم اسماعیل جنریگر جن کی حکومت اٹھارہ داس انیس سو ستاون سے شروع ہوئی اور سولہ بارہ انیس سو ستاون تک قائم رہی ملک فیروز خان ساتھویں پاکستان کے وزیراعظم ہے جن کی حکومت سولہ بارہ انیس سو ستاون کو شروع ہوئی اور سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ختم ہو گئی اسی طرح سے جو پاکستان کے آٹھ میں وزیراعظم ہے وہ مسٹر نور الامین ہے جن کی حکومت سات تاریخ بارہ مہینہ انیس سو اکتر کو شروع ہوئی اور بیس بارہ انیس سو اکتر تک قائم رہی اور نو میں ہے مسٹر زولفکار علی بھٹو جن کی حکومت چودہ آٹھ انیس سو تریپن کو شروع ہوئی اور پانچ سات انیس سو تیہتر تک قائم رہی مسٹر محمد خان جونی جو جو کے دس میں وزیراعظم آف پاکستان ہے ان کی حکومت تیس تاریخ کو تیسرے مہینے کی دیس مارچ کو انیس سو پچاسی میں شروع ہوئی اور انتیس پانچ انیس سو اٹھاسی تک قائم رہی پاکستان کے گیارویں جو وزیراعظم ہیں وہ ہیں محترم بین اتیر بھٹو یہ پہلی فیمیل وزیراعظم تھی دو بارہ انیس سو اٹھاسی سے ان کی جو ہے گورنمنٹ شروع ہوئی اور چھے آٹھ انیس سو نوے تک قائم رہی پاکستان کے بارے وزیراعظم غلام مصطفی خان تھے اور چھے آٹھ انیس سو نوے کو ان کی گورنمنٹ شروع ہوئی اور چھے گیارہ انیس سو نوے کو ختم ہو گئی اسی طرح سے اس ڈیٹ کو اب ایک بار پھر دیکھ لیں چھے آٹھ کو شروع ہو اور چھے گیارہ کو ختم ہوئی تیرے وزیراعظم پاکستان کے امیہم حمال نواز شریف تھے جن کی حکومت چھے گیارہ انیس سو نوے کو شروع ہوئی اور اٹھارہ چار انس سو ترانوے کو ختم ہوئی اس کے بعد جو پاکستان کے چودھے وزیراعظم ہیں میر بلکشیل مزاری ان کا اٹھارہ چار انیس سو ترانوے کو ان کی حکومت شروع ہو اور چھبیس پانچ انیس سو ترانوے کو ختم ہوئی اسی طرح امیہم حمال نواز شریف کی دوبارہ حکومت چھبیس پانچ انیس سو ترانوے کو آئی اور اٹھارہ ساتھ انیس سو ترانوے تک قائم رہی اسی طرح سے سولوے وزیراعظم پاکستان کے مہین قریشی تھے جن کی حکومت اٹھارہ ساتھ کو انیس سو ترانوے کو شروع ہو اور انیس دس انیس سو ترانوے تک قائم رہی اسی طرح سے ستاروی محترمہ بی نظیر بھوٹو تھیں انیس دس انیس سو تریندے کو ان کی حکومت شروع ہوئی اور ان کی حکومت قائم رہی پانچ گیارہ انیس سو چھپن تک ملک میراج خالد کی حکومت چھ گیارہ انیس سو چھپن کو شروع سترہ دو انیس سو ستاون تک قائم رہی اسی طرح سے میہ محمد نواز شریف کی جو حکومت ہے سترہ دو انیس ستاون کو شروع آر بارہ دس انیس سو نینانوے تک قائم رہی تین بار میں یہ نواز شریف جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہیں آگے بھی ایک بار ان کا نام آئے گا اب یہ انیسویں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کہ انیسو اور انانوے تک قائم رہی اور زفراللہ خان جو ہے بیسویں وزیر اعظم تھے جن کی حکومت تیس گیارہ دوزار دو کو شروع اور چھبیس تھے دوزار چار تک قائم رہی پاکستان کے جو اکیسویں وزیر اعظم تھے اور چودری شجات حسین تھے ان میں جو ہے نگران حکومت والے وزیر اعظم بھی شامل ہیں تو تیس چھے دوزار چار کو ان کی حکومت شروع ہوئی اور ان کی حکومت چھبیس آٹھ دوزار چار تک قائم رہی شوکت عزیز بائیسویں وزیر اعظم ہیں جن کی اٹھائیس آٹھ دوزار چار کو حکومت شروع اور پندرہ گیارہ دوزار ساتھ کو ختم ہوئی مستر محمد میاں سومرو کی حکومت سولہ گیارہ دوزار ساتھ کو جو ہے وہ شروع ہوئی اور اسی طرح سے چوبیس تین دوزار آٹھ کو ختم ہوئی سید یوسف رضا گلانی کے حکومت پچیس تین دوزار آٹھ کو شروع ہوئی اور پچیس چار دوزار بارہ کو ختم ہوئی راجہ پرویز اشرف کی حکومت بائیس چھے دوزار بارہ کو شروع ہوئی اور چوبیس تین دوزار تیرہ ختم ہوئی میر حضرت خان خوصو کی حکومت پچیس تین دوزار تیرہ کو شروع ہوئی اور پانچ چھے دوزار تیرہ کو ختم ہوئی محمد نواز شریف کی دوبارہ جو حکومت تیسری مرتبہ پانچ چھے دوزر تیرہ کو شروعی اٹھائی ساتھ دوزر سترہ کو جو ہے وہ انڈوی جن کے آپ کو تصویریں بھی سب کے ساتھ نظر آرہی ہیں شاہد خاکانہ آباسی کی حکومت ایک آٹھ دوزر سترہ کو شروعی اور اکتیس فاند دوزر اٹھارہ کو ختم ہوئی اسی طرح سے جسٹس ریٹائر ناشرل ملک کی جو حکومت ہے وہ ایک چھے دوزر اٹھارہ کو شروعی اور دوزر اٹھارہ آٹھ دوزر اٹھارہ کو ختم ہوئی عمران خان کے حکومت آٹھارہ آٹھ دوزر اٹھارہ میں شروع ہوئی اور دس چار دوزر بائیس کو ختم ہوئی اور آخری وزیر اعظام ابھی جو دوزر تیس میں محمد شباز شریف کی حکومت گیارہ چار دوزر بائیس میں شروع ہوئی اور اب تک ان کی حکومت قائم ہے